بات ہو رہی ہے پاکستان میں اس وقت جو موجودہ سیاسی کیاوس ہے جو ہیومن رائٹس فائلیشن سامنے آ رہی ہے جس طرح سے سمی ابراہیم اور عمران ریاض خان جیسے کومپیٹنٹ صحافی جن کی رائے سے آپ اتفاق یا اختلاف سو بار کیجئے لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ ان کو اچانک سے غائب کر دیا جائے اور حکومت ہاتھ جھاڑ کر کہے کہ ہمیں کیا پتہ وہ کدھر ہیں احمد بن سوٹر صاحب میں الیکشن پر بھی بات کروں گی لیکن پہلے ذرا سمی ابراہیم اور عمران ریاض خان کی جو ڈسپیرنس ہے جو اگر اتنے ریکنیز اور اتنے سحافیوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو پھر ایک عام انسان جو گھر میں بیٹھ کر اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے جو اداروں کا اترام بھی جانتا ہے لیکن ساتھ ساتھ جہاں اس کی بطور سٹیزن آف پاکستان حق تلفی ہوتی ہے وہاں پر وہ اپنی آواز بھی بلند کرتا ہے کیا یہ اس کو ڈسکاریج کرنے کی کوشش ہے اور ان کیسز کے حوالے سے What's your take Freedom of expression in Pakistan has always been under attack Freedom of expression تو اس ملک میں کبھی بھی کسی بھی دور میں نہیں رہا Freedom of expression میرے نزدیک دنیا کا وہ fundamental right ہو گیا ہے جو کہ بہت limited checks کے ساتھ exist کرتے ہیں Security of Pakistan پر نہیں بات کر سکتے Pakistan کی forces کو attack نہیں کر سکتے آپ سالمیت اسلام کے اوپر بات نہیں کر سکتے integrity of the state پر بات نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ basic fundamental rights in humans کے اگر آپ subvert کریں گے جو کہ پاکستان میں over the long period of time اب subvert ہو رہے ہیں اور میں unfortunately سمجھوں گا کہ عدالتیں بھی شاید ان کو اس طرح safeguard نہیں کر پائیں over the last few years تو میرا خیال ہے کہ پھر اس قسم کی disappearances ہوں گی کوئی بھی شخص ہو میں تو آپ نے جن کا نام دیا ان کے علاوہ بھی بات کروں گے anybody who disappears without any reason state کی responsibility ہے ہمارا جو article 8 سے لے کے جو fundamental rights کا chapter ہے 25-26 تک کا یا 28 تک کا ان ساروں کو safeguard کرنا ہے ہماری عدالتوں نے state نے insure کرنا ہے کہ وہ fundamental rights protect ہوں اس fundamental rights میں آپ کا right to life ہے right to dignity ہے ازاد حجت سے بولنا ہے پھر آپ کا article 19 ہے پھر بہت سارے rights ہیں right to spend your life with dignity ہے تو ان سب کو اگر state نہیں insure کر سکتی عدالتیں نہیں insure کر سکتی تو پھر this is a very unfortunate situation regardless اگر ایک شخص نے کوئی کسی قسم کا قانون breach کیا ہے اس کے خلاف ہمارے قانون میں parameters exist کرتے ہیں ان parameters کے اندر رہتے ہوئے آپ you can prosecute him or her but یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو اٹھایا جائیں اور ادھر ادھر غائب کریں میں سمجھتا ہوں کہ this has to end because at the end of the day ہر آدمی جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں پاکستان سے پیار کرتا ہے اور اس ملک میں آپ اس کو left right غائب نہیں کر سکتے اور یہ کہہ سکتے کہ پاکستان سے خدا نا خاصتہ کسی کی وفا نہیں ہے یہ گورنمنٹ کا ایک narrative جو ہے وہ تو نہیں کر سکتا پلیز ان لوگوں کی رسپیکٹ کریں اور this goes across the board for every journalist especially journalist یہ بڑی difficult زندگی گزارتے ہیں اور آپ صرف اس وجہ سے کہ جی وہ یوٹیوب پر بڑے پیسے کمال لیتے ہیں اور یہ وہ پلانہ ان کی stress جو ہے ان کی جو ایک effort ہے اس کو بھی appreciate کریں and let them speak اور ان کے جو پر قانون کے مطابق کاروائی کریں I am sure قانون will be able to take care of them بالکل صحیح اچھا پنسوٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہی ہے میں election کے حوالے سے ایک تو بہت آپ سے important questions بھی کروں گی لیکن ہمیں اس وقت آپ کے ساتھ سین کر رہے ہیں جی عابد سولیری صاحب پاکستان کے ممتاز مہرے معیشت ہیں سولیری صاحب پاکستان کی جو معیشت ہے وہ تو اس وقت بچاری تتر بتر ہو چکی ہے عمران خان دور میں بھی کوئی بہت دودھ شاید کی نہریں نہیں بہ رہی تھی غریب آدمی تب بھی روتا تھا لیکن آج تو شاید غریب آدمی کے پاس سانس لینے کی بھی فسکل سپیس نہیں بچی عمران خان صاحب کے دور میں جس وقت خان صاحب کی حکومت جس دن گئی اس دن ڈالر کا ریٹ ون ایٹی ایٹھ روپیز تھا اور اس کے بعد یہ کہ جو ایپریل دوہزار بائیس میں پیٹل کی قیمت کیا تھی ڈیڑھ سو روپے فی لٹر اور آج پیٹل کی قیمت دیکھ لیں کوئی صورتحال سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کیا کہیں گے اس ساری صورتحال پہ شکریہ ملیہ دیکھیں پچھلا پورا سال جو ہے بلکہ ایپریل بیس سو بائیس سے لے کے ابھی تک یہ ایک انتہائی سیاسی طور پہ غیر یقینی صورتحال کا سال رہا ہے پورا سال یہی سننے میں آ رہا تھا کہ حکومت اب گئی اسیمبلیاں ٹوٹ رہی ہیں اسیمبلیاں بن رہی ہیں الیکشن ہوں گے الیکشن نہیں ہوں گے اور اس ساری صورتحال نے نہ صرف یہ کہ جو حکومت کی کمیٹمنٹس ہی آئی ایم ایپ کے ساتھ ان کو متاثر کیا حکومت ان کمیٹمنٹس کو پورا نہ کر سکی بلکہ جو انویسٹرز سے یا جو ہمارے دوستوں مالک سے جن پہ تکیہ کیے بیٹے تھے کہ شاید وہ اپنے رول آٹس سائم پہ کر دیں اور آئی ایم ایپ کا جو نامہ ریویو ہے وہ وقت پہ مکمل ہو جائے ان تمام چیزوں کو بھی متاثر کیا چونکہ دوستوں مالک بھی اسی انتظار میں تھے کہ پتا چلے کونسی حکومت ہوگی تاکہ جس حکومت کو بلائج کر رہے ہوں اس کے ساتھ ان کا سلسہ جو ہے وہ چند سال تک چل سکے بجائے اس کے کسی آٹ گوئنگ حکومت کو وہ بلائج کر رہے ہوں تو یہ ساری صورتیں آل جو ہے اس نے ہمیں معاشی طور پہ ایک بن گلی میں پہنچا دیا ہے یہاں پہ کہ بہت کلیر ہوتا چلا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو کہ تیس جون کو ختم ہو رہا ہے وہ اب نامکمل ختم ہوگا اور اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ہمارے پاس نہیں رہتا تو خدا انکار سب پوری طور پہ ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ تو نہیں کیونکہ جو ہمارے سافرن ڈیٹس ہیں وہ جا کے اپریل ٹونٹی 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 فور میں ڈیو ہیں باقی چائنہ کا اور سعودی عرب کے نونز ہیں لیکن اس ساری سور کے حال میں روپے پہ جو ہے اس کی قدر میں کمی جو ہے وہ آتی رہے گی چونکہ اگر آپ کے پاس فارنٹ سیلز ریزرٹ نہیں ہیں جی جی